جی اسلام علیکم کیسے آپ سو امید کرتا ہوں کہ خیریت ساؤں گے میرا نام محمد عدریس اور آج ہم بات کریں گے ایک نیو پروژیکٹ کے بارے میں جو کہ جس کا نام ہے ایٹین اسلام آباد میری خیال میں جو اسلام آباد کی ریائش ہی ہے اسلام آباد کو توڑا بہت جانتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ ایٹین اسلام آباد کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر ہے اور کون سی سوسائٹی ہے آج ہم بات کریں گے اس کے ایٹین کی انہوں نے پیس ٹو لانچ کی ہے جو کہ وہاں پر اپلوٹس ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو اگاہ کروں گا ویڈیو تک آپ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں میں آپ سے ایک ریکیسٹ کروں گا کیونکہ ہر ایک بندہ کرتا ہے اپنے چینلز کیلئے گروہ کرنے کیلئے تھا کہ ہمیں اور بھی جو ہے جو انفرمیشن اور لوگ تک بھی پاس آنے سے پہنچ سکے ریکیسٹ یہ ہے کہ آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور آگے جو آپ کے دو استعباب ہے اس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے جو پراپٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اسلام آباد کے پراپٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا انفرمیشن ان کو انفرمیشن نہیں ہے تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس کو نمبر بھی فارورٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو تو چلو ہم شروع کرتے ہیں بغیر آپ کی ٹائم کیونکہ آج کل ہر ایک بندے کے ٹائم بہت قیمتی ہے ایٹین اسلام آباد سری نگر ہائی وی کے اوپر اس کا فرنٹ ہے اس میں پہلے جو انہوں نے فیز ان لانچ کیا تھا تو اس میں کمرشل بیلڈنگز اور اپارٹمنٹز انہوں نے بنائے تھے اس میں ویلہ انہوں نے بنائے تھے جو کہ دس ولے کا ویلہ انہوں نے بنائے کنال کا ویلہ اور دو کنال چار کنال اور آٹھ کنال کے ویلہ ویلہ ابھی بھی اسٹارمنٹ پر اویلیور ہے لیکن جو چائرمنٹ اور کنال کا ویلہ ہے وہ سیل اوٹ ہو چکی ہے کیونکہ وہ کافی انہوں نے دو در اٹھارہ میں انہوں نے لانچ کیا تھے ویلہ سے اور اب جو ہے تقریباً اس دیسمبر میں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ پوسیشن بھی دے رہے ہیں کچھ جنہوں نے پیمنٹ پوری کر دی ہے یہ ویلہ جو لانچ کی تھے دس ولے کا ویلہ ساڑھے چار کروڑے میں لانچ کیا تھا کنال کا ویلہ ہے وہ ساڑھے آٹھ نو کروڑ میں لانچ کیا تھا دو ہزر اٹھارہ کی بات ہے اور اسی طرح دو کنال چار کنال اور آٹھ کنال کے ویلے ہیں یہ پر آپ کانٹیک کریں گے کہ اس میں کر میں اس کی سارے پرائسز اور لٹیل بتاؤں انہوں نے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے کیونکہ ہم بات کریں گے کہ انہوں نے پلوٹنگ پیس ٹو لانچ کی ہے جب انہوں نے پلوٹس بنائی ہیں پلوٹس کر رہے ہیں کیونکہ آج کل کنسکشنگ لٹی کاسٹ پاکستان میں بہت مہنگی ہو چکی ہے ایک گھر پی بھی کم از کم نانا کرتے ہیں دس پلے گھر پی بھی ڈیٹھ دو کروڑ کا خرچہ جاتا ہے تو انہوں نے فیصلہ یہ کی کہ پیس ٹو کو پلوٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پلوٹس بھیج دیتے ہیں تو آج ہم پلوٹس کے بارے میں جو ہے ڈسکس کریں گے پیس ٹو یہ لانچ کر رہے ہیں جنوری کے فرسٹ ویک میں اور اس میں جو سائزز ہے وہی جس طرح پیس ون میں نے ویلا کا سائز دیا تھا دس پلے کا ہے پلوٹ سائز دس پلے لہ ایک کنال اور دو کنال کے سائز ہے اگر اس کی پرائس میں آپ کو بتاؤں تو دس پلے کا جو ویلا ہے وہ ہے سڑھے تین کروڑ سے لے کر چار کروڑ کے درمیان اس کی پرائس ہوگی ابھی انہوں نے صرف ایک فوریل اشارہ دیا کہ جی اس کے درمیان جو ہے اس کے جو پرائس ہو ڈیسائیڈ ہوگی اب انہوں نے اوفیشل ٹریڈ جو نہیں لانچ نہیں کیا تو اس میں آپ نے اگر آپ بوکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک بندے کے خواہش ہوئی تھی کہ کسی اچھی اپورچنٹی سے میں رہنا پاؤں اور ایک جو اچھی اپورچنٹی کیا ہے جو ایٹین کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کس ٹائپ کی لوکیشن ہے اور کس ٹائپ کی جو سوسائیٹی ہے پروپر سیکیورڈ اور سب ہائی پروفائل لوگ کی انویسمنٹ ہے اور فورنل کے انویسمنٹ ہے تو دس والے کے لیے اگر آپ بوک کرتے ہیں پلوٹس کو لیکنے دردہ در لوگ بوک کر رہے ہیں اس میں آپ کو پچاس لاکھ روپے دینا پڑے گا اور جنوری میں آپ کو جو ہے پلوٹس نمبر الارٹ کیے جائیں گے جب یہ جنوری میں لوگ اس کو لانچ کریں گے فرسٹ ویٹ میں جو سیکنڈ پر ہے کنال کا تو کنال کی جو پرائس ہے وہ کم بس کم بارہ کروڑ سے لے کر چودہ کروڑ کے درمیان ہے سوری سڑھے ساتھ کروڑ سے لے کر نو کروڑ کے درمیان ہے ایک کنال کا جو پرائس ہے سڑھے ساتھ کروڑ سے لے کر نو کروڑ کے درمیان ہے جو دو کنال کا پرائس ہے وہ تقریباً کوئی سڑھے بارہ لاکھ سے لے کر سڑھے بارہ کروڑ سے لے کر کوئی چودہ کروڑ تک ہے اس کے درمائے اس کی پرائیسز ہوگی تو کنال پر آپ کو ایک کروڑ روپے دینا پڑے گا ابھی جو ٹوکن منجز کو کہتے ہیں اور دو کنال کے اوپر آپ کو ڈیٹھ کروڑ روپے دینا پڑے گا اس میں یہ جو ہے اسٹالمنٹ پر ہے دو سال کے اسٹالمنٹ ہے اور ٹوینٹی پرسن سے بوکنگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹوینٹی پرسنٹ اس کی جو ہے بوکنگ ہے تو باقی یہ ہے کہ دو سال کا انسٹالمنٹ پلین ہے اور اس میں یہ بھی ہے جو پرائیسز ہے اس میں جو کاسٹ آف لینڈ ہے وہ بھی انکلوڈ ہے اور ڈیویلپنٹ چارجز بھی انکلوڈ ہے اس میں کیونکہ باقی سوسائٹیز بھی یہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے جویلپنٹ کے اور اتنے پیسے جی وہ ترہ ترہ کے جی کر لیتا ہے لیکن اس میں یہ پرائیسز انکلوڈ ہیں اور اس کا پیسٹ ہوئے ہیں تو اس گریٹ اپورچنٹی سے آپ بلکل جو ہے یہاں رہے ہیں کیونکہ جنوری تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ ابھی جو جتنے میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے بوکنگ ہو رہی ہے تو میرا نہیں خواہد کہ جنوری تک کوئی بھی پلوٹ جانا جب یہ لانچ کریں گے تو سب پلوٹ جائے بوک ہو چکے ہوں گے تو ڈپینڈ کرتا آپ کے اوپر اور اگر آپ نے اس لوکیشن نہیں دیکھی تو ہے آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں اگر آپ ملک سے باہر ہے تو اپنے رشتہ داروں کو بیج سکتے ہیں کسی کو بیج سکتے ہیں یا آپ ہم سے رابطہ کریں تو ہم آپ کو ویڈیو کی ذریعہ بھی اس کی ذریعہ کروا سکتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کانٹیکٹ نمبر منشنڈ ہے اور تینکیو اللہ حافظ